اسلام علیکم میں ہوں فروسیل گوینڈی دوستو فیض امن میلا یہ لاہور کے ان ترقی پسند ایکٹیویسٹ کی روایت ہے پچھلے کئی سالوں سے جو لاہور میں رہتے ہیں اور یہ بہت بڑی کانٹریبیشن ہے جس کا ایک بڑا سہرہ ان کے سر لگتا ہے جناف فروب تاریخ اور یہ فیض امن میلا کمیٹی جو اس سال منقص کرنے جا رہی ہے اوپن ائر تھیٹر میں جناف پاغ جناف میں اٹھارہ فروری کو میرا خیال یہ کامیان محلا ہوگا چونکہ شہر میں لگنے والے اشتہار اور بینر جو ان سے ہیں اس دفعہ بہت زیادہ طاقتورت نظر آتے ہیں اور بڑا اچھا ہوا کہ اس میں شامل ہونے والے شہرہ اکرام کے بینرز لگی ہیں یہ ان کی شخصیات کی پرموشن نہیں بلکہ ان کی تھوٹس جو پاکستان کے ترقی پسند تھوٹس ہیں شاعری کے حوالے سے فکر کے حوالے سے اس کی پرموشن ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں فیض امن میلہ کمیٹی کے منتظمین کو ساروں کو یہ شاندار تقریبات کا دیزائن کیا اس کا فارمیٹ بڑا اچھا ہے اس میں شامل ہونے والے لوگ بڑے اچھے ہیں اور یہ اٹھارہ فروری کو لاہور کے باغ جنافی ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اس میلے کی روایت کو ہم ایسے کریں کہ پورے ملک میں پھیلائیں اور یہ سال میں ایک تقریب نہ کریں بلکہ اس کو انسٹوشنلائز کر دیں اس ادارے کو اس تنظیم کو جو شامل منتظمین ہے ہر مہینے ایک تقریب ہو اور کسی نہ کسی شہر میں ہو پاکستان کے بلوچستان میں ہو کیپیکے میں ہو سندھ میں ہو گلگت بلتستان میں ہو اور مبارک بات کے ساتھ یہ شاندار تقریب ہے اور یہ اہم بات یہ کہ آسمان جہنگیر کا لاس بہت بڑا لاس ہے اور یہ ثابت کیا ترقی پسندوں نے انقلابیوں نے کہ جہدے مسلسل ہے جدو جہد جاری رہنی چاہیے اور آسمان جہنگیر کے ساتھ منصوب گیا یہ فیض امن میلا اور یہ امن میلا نہیں ہے صرف میں اس کو کہوں گا یہ جدو جہد میلا ہے مزدوروں کسانوں مینت کشوں کا سوشلزم زندہ بات فیض امن فیض زندہ بات اور وہ لوگ سارے زندہ بات جنہوں یہ فیض امن میلا کا انعقاد ممکن بنایا اور لاہور کے شہریوں سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں بارہ بجے اتوار اٹھارہ فروری دودہ اٹھارہوں کو اوپن ایر تھیٹر میں اور سنیں وہ باتیں وہ کلام وہ شاعری وہ تقریبات دیکھیں جو پاکستان کی انڈیجنس سکافت سے تعلق رکھتی ہیں شکریہ اور خدا حافظ